بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آپ دونوں مارے ساتھ موجود ہیں رشاد محمود صاحب میں آپ کی جانے بات ہی ہوں السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ اللہ شکریہ آپ بتائیے کہ اس دیمیل سے سر کل کے میچ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جس ٹیم کو ہم نیوزیلینڈ کی سی ٹیم کہہ رہے تھے جس طرح سے بھی امران نے کہا ہے کہ غرور ہمیں لے بیٹھتا ہے اسی ٹیم نے ہوم گراؤنڈ پر ہمیں ہماری دی ٹیم کو ارا دیا ہماری دی ٹیم کو ارا دیا کیا کہیں گے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس میں یعنی شاپنگ تو تھا وہ کہ اتنا انڈر ریٹ کیا جارہا تھا اس ٹیم کو نیوزیلینڈ کی اور جس طرح سے انہوں نے ہرایا ہے بیک ٹو بیک وکٹریز انہوں نے کی ہیں ریجسٹر کی ہیں تو یہ جو ملک ہے زادہ کر ان کے دومیسٹک ٹکٹ کے جو سٹرکچرز ہیں جو سارے فورمیشن ہیں وہ بڑی سیٹلد ہے وہ سالوں سے سیٹلد ہے وہ جس طرح سے گروومی کرتے ہیں اپنے کرکٹرز کی تو وہ فرسٹ پاس سٹرکچرز ایک بڑی سالڈ بیکنگ سے آتے ہیں جہاں ان کو بیٹنگ بولنگ سب پہ کام کرایا جاتا ہے اور ایک منٹل ایڈیٹیوڈ اور ایک منٹل تفنیس ان کو سکھائی جاتی ہے ہمارے ہاں تو فرسٹ پاس ٹکٹ کا سٹرکچرز ہمیشہ بورڈ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے ہر سال ہر دو سال میں چینج ہو جاتا ہے کبھی پتہ چلتا ہے کہ دمیسٹک ٹینز ختم ہو گئی دپارٹمنٹ ٹینز ختم ہو گئی بہت کم ٹورنیمنٹس رہ گئے پھر اچانک بہت زیادہ ٹورنیمنٹس آ گئے پھر کیٹ چینج ہو گئی تو یہ دیکھیں ایک ہیف ہیزر چیز ہے جس کا ایمپیکٹ خیرادیوں پہ بھی آ رہا ہے کنسسٹنٹلی ایک بہت ہی اچھا ایکسپوزر خیرادیوں کو نہیں ملتا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح پاکستان انٹرنیشنل ٹرکٹ میں پور پرفارمنس کر رہا ہے آسٹریلیا میں نیوزیلینڈ میں پھر آ کے یہاں پہ دوسائل وکٹس پہ پی ایسل میں چھکے مار لینا چوکے مار لینا بڑا ایکسل کر دینا بڑا اپنے پلیئرز کو جسے کہتے ہیں ہائیپ دے دیتے ہیں لیکن سیکنڈ ریل ایک سیکنڈ ریل ٹیم ایک سامنے آئی ہے اور اس کے بعد ایکسپوز ہو گئے ہیں سارے جو نام تھے بڑے بڑے اسمان خان سائے مہیوب دیکھیں چانچ سائے مہیوب تو کافی مل چکے اب اگر اس طرح کے لیوز شوٹس پہ وہ آؤٹ ہوں گے تو بڑا سوالیا نشان ہے کہ ینگسٹرز پہ بھی پرانوں کو چلی ہم کہتے رہتے ہیں ینگسٹرز پہ بھی کیوں کو سامنے نہیں کرتے ہیں جسے کہتے ہیں نا پکی ایک اچھا اسکس سے انہوں نے ہٹ کیا وہ جو ان کا ایک سگنیچر شوٹ ہے I don't know what you call it لیکن اس کے بعد پہ روسی پوزیشن پہ پھر آؤٹ بھی ہو گئے اور ہاتھ میں کیج دے بیٹھے پکی شوٹ نہیں ماری سیب نے ایک تو اس پہ کام ہونے والا ہے ان کے بہت زیادہ میں تھوڑا سا ٹاپ آرڈر پہ سب سے پہلے ہم ذرا اوپر سے نیچے بابر کی بات کر لیتے ہیں مائی ڈیر وی سب آپ ذرا بابر کے حوالے سے ہمیں بتائیے ایک تو پہلے صرف سٹرائک ریٹ کی اوپر خدشات تھیں کہ سٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں ہے بابر آزم سٹرائک ریٹ سائی نہیں لے کے چلتے رن بنا بھی لیتے ہیں تو ٹیم تھوڑا سا مشکل کا شکار ہو جاتی ہے کل تو انہوں نے کہا کہ نہ سٹرائک ریٹ ہوگا نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی نہ سٹرائک ریٹ ہوگا نہ رنز ہوں گے نہ کوئی تنقید ہوگی کل وہ چار پانچ رنڈوں نے بنائے اور وہ چلتے بنے اور اسی کا ایک بہت بڑا پریشر بیلٹ ہوا کیونکہ وہ اوپن کر رہے تھے ٹیم کے لیے کیا ٹیک ہے آپ کا بابر آزم کی کل کی پرفارمنس پر دیکھیں امران بھی آپ کو ایک چیز کا تو بتا ہے کہ بابر آزم کے اوپر ٹیم جنسی ہے ہائیلی ڈیپینڈبل ہے یہ بار بار اس چیز پر زور بھی دیتا رہا ہوں مجھے بتا کردیسزم بھی ہوتا ہے سارے معاملات ہیں کہ یار آپ کو بابر آزم کے ایرا سے کس سنس میں نکلنا پڑے گا ایسا ٹیم یونٹ آپ کھیلتے ہو آپ ایک پلیئر پر ہمیشہ سیریز نہیں جیتے آپ میچ جیت سکتے ہو سیریز کبھی بھی آپ نہیں جیتے ہوگی اور آپ ہمیشہ ایک پلیئر کے اوپر آپ پورا کا پورا ٹورنمنٹ لے کے نہیں چلتے آپ نے ٹیم یونٹ بن کے یہاں پر کھیلنا ہوتا ہے یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے جب بھی آپ نے بابر کو جلدی آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو لگا کہ پاکستان ٹیم ایک دم انڈر پریشر آپ کو نظر آتی ہے سائم ایوک کے بھی آپ بات کر رہے تھے کیونکہ ایک اوپننگ پیر آپ لوگوں نے اس وقت پاکستان ٹیم کے اندر موجود ہے جو ایک نو لک شورٹ جو بڑی فیمیس جو آپ بات کر رہے تھے آپ کو بانڈریز بھی ملتی ہیں ایک آپ کا سگنیچر شورٹ ہے لیکن آپ کو ادھر سے نکالنی پڑے گی وہ آپ ابھی اتنے بڑے پلیئر نہیں ہیں کہ آپ اس کے بڑے پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ کریں گے میری نو لک شورٹ جنسی ہے وہ بڑی ایکیوریٹ ہے اور ہوگی لیکن آپ اگر ان کے آؤٹس دیکھیں تو زیادہ تر جتنے بھی اس وقت 90% آؤٹ جنس ہیں ان کے یہاں دیپ سکویرے پہ ہوئے ہیں آپ دیکھیں جہاں پر سلور بول آتی ہے وہ نو لک شورٹ کی جگہ پہ وہاں پر وہ ہمیشہ آؤٹ رہے ہیں 90% ان کے آؤٹس پہ ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا لمحہ فکری ہے ضرور ہے سائمیو کے لئے جتنا چانس ان کو دیا جا رہا ہے پاکستان ٹیم کے لیے اس ان اوپنر ان کو دیا جا رہا ہے میں اس چیز پہ پہلے بھی زور دیا تھا جب کیمپ لگا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے اس وقت پاکستان ٹیم میں رہا ہوں 10 سے 12 اوپنرز ہیں اگر میں گنوا ہوں آپ کو لٹرلی عبداللہ شفیق موجود ہیں آپ کے پاس صاحب زیادہ فرمان موجود ہیں فخر زمانہ آپ کے موجود ہیں 10-12 آپ کے پاس اوپنرز ہیں آپ کا جو مسئلہ اصل ہے آپ کا میڈل آرڈر ہے میڈل آرڈر میں آپ نے کس کو لے کے چلنا آپ کو ابھی تک سمجھنی آرہی کہ وہ جو ایبریج کو مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ کس نے آپ کے لئے کرنا ہے اچھا اسمان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے جیگر اسمان کو ون ڈاؤن پر نہیں کھلائیں گے یا اوپر نہیں کھلائیں گے تو وہ پرفارم نہیں کرے گا یہ اس کی پوزیشن ہے کل ون ڈاؤن پر آ کے بھی کمال کر دی ہو انہوں نے دیکھیں امران بھیک چیز اسمان کے گھر میں بات کروں اپنی جگہ ہے سوفٹ کورنر بھی ہے کہ جی اس نے سیکریفائز کیا پاکستان ٹیم کو اس کو بقاعدہ اس کو پروپر چانسز دینے چاہیے لیکن ایک چیز کرٹیسزم کنسٹرکٹڈ ایک چیز آپ کو زین میں رکھنی پڑی کہ یار اگر آپ پاکستان کھیل رہے ہو اور آپ انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہو تو آپ پندرہ بیس رن کے لیے نہیں کھیل رہے آپ کو پاکستان ٹیم نے یہاں پر رکھا ہوئے کہ آپ ایوریج منٹین کر کے ہمیں آپ نے سو کرنا ہے آپ نے سو پچاس سارٹ کو سو میں کنورٹ کرنا آپ پندرہ بیس کے لیے نہیں کھیل رہے سائم ایوک کی بات کرو چاہے اسمان خان کی بات کرو ایک ایک چانس میلا ان کو کیچڈ راپ ہوا پھر وہ ہی غلطی کر کے آؤٹ ہوئے آپ کو سمجھ دے گی کہ آپ کی ذمہ داری کیا آپ کے اوپر ٹیم بیک اپ کرتی ہے آپ نے نیشن نے آپ کو بیک اپ کیا آپ پاکستان ریپریزنٹ کر رہے ہو لیکن یہاں پر وہی مسئلہ آتا ہے پتہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کو پیچھے پڑے اسمان خان کو کھلاو پھر آپ کہتے ہیں فرس کلاس پر چلے جاؤ جب تک آپ لانگر کھلاو گے یہ مسئلے ہوں گے یہ مسئلے ہوں گے رشاہ صاحب اسی پر بات کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بابر آزم کی اگر ہم بات کریں اوپنا ورسز ون ڈاؤن تو اگر ہم دیکھیں تو ون ڈاؤن میں ان کا ٹراک ریکارڈ زیادہ اچھا ہے تو پھر کیوں جو ہے وہ اوپننگ کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ون ڈاؤن کے لے جی آپ بلکو ٹھیک ہیں کیونکہ نیو زیلینڈ میں جو ٹی ٹوینٹی سیریز ہوئی تھی نیو زیلینڈ میں جو ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے نمبر 3 اور نمبر 4 پہ آکے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی مسلسل 50ز کیے تھے اور بڑے کنسسٹنٹ ریٹ سے بہت اچھا ان کا سٹرائک ریٹ تھا تو یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بابر کیا خود انسسٹ کر رہے ہیں اوپن کرنے کے لیے یا ان کو سیلیکٹرز یا کوچ مجبور کریں کیونکہ اتر وائز بلکو ان کا ٹریک رکار دکھاتا ہے کہ وہ ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن بہتر کھیلتے ہیں ایسا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہ بات ہے کہ یہ بولنگ میں بھی جس وقت اسامہ میر بہت رنس دے رہے تھے اس وقت بابر کو ان کو چینج کرنا چاہیے تھا شاڈاب سے کوئی بھی اوور نہیں کر آئے بہت زیادہ کیپٹنسی کبھی ایسا فغدان نظر آتا ہے کہ بابر جو ہیں اوورال گیم کو اس وقت صحیح ریڈ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بڑا کروشل ہے کہ اس وقت کو کوچس سوالس ہیلپ کریں سینئر کرکٹرز ہیلپ کریں بکوز یہ کوئی سوالس آ رہے ہیں چیک ہے اچھا دوسری جانے ہمارے پاور ہیٹر ہیں افتخار ہم انہیں چاچا کہیں تو وہ چھڑتے ہیں اور جب ہم چاچا نہ کہیں تو وہ چلتے نہیں ہیں کل بھی انہوں نے صرف سٹرائک ریٹ کو بہت ہرٹ کیا اویس یہ سوال میرا آپ سے ہے انہوں نے سٹرائک ریٹ کو بہت ہرٹ کیا انہوں نے روال ہی سپوسٹو پلے کوڈ ناٹ سیکنڈی ہم اگر اماد کی بات کریں اماد کی اوپر بھی ہمارا بڑا بھروسہ تھا وہ بروسہ بھی کل تھوڑا سا ہمارا شیک ہوا وہ پی ایس ایل والی پرفارمنس دوران ہی سکے جو پلیئرز ہمارے پی ایس ایل سے بڑا ہارڈ ہیٹنگ بیٹرز بن کے آتے ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر موسلی ہم نے دیکھا ہے کہ اس گوبارے سے ہوا نکل جاتی ہے آئیم آئیم افریڈ کہ اماد کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو سب سے پہلے افتخار اندن اماد کیا ٹیک ہے آپ کا اگر میں ڈومیسٹک رکٹ کے اگر بات کروں تو افتخار پر تھوڑا سا مجھے پتا کہ کل جون کو ایک رول دیا گیا پاکستان ڈی پی طرف سے وہ اس کو رول پلے نہیں کر سکے لیکن آلی عرصے کے اندر امران بھی اگر آپ ڈومیسٹک کی بات کر لیں چاہے انٹرنیشنل کی بات کریں تو افتخار نے بڑا ایک امپیکٹ چونسا پانچے نمبر پر دکھایا پاکستان کے لیے اس نے اچھا پاپر فارم کیا ہے چاہے انٹرنیشنل کی بات کریں چاہے انٹرنیشنل کی بات کریں لیکن انفرچنیٹ تھا کہ کل اس کو اپنا وہ نہیں کر پا ہے وہ جو پریشر میں نے جانا جب آپ کے اپنیس کا پریشر آتا ہے آپ کے اوپر آپ کا وانڈ آن باکس من جلدی آؤٹ ہو جائے تو ایک پریشر بیلد ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیم پر ندر کلم ہو جا رہا تھا اماد اسیم کے اگر بات کریں میں سرک میں تھا کہ جو کری کر رہے تھے وہ فارم ان کو پیلا مجھے کھلایا جانا چاہے تھے دوسرا بھی کیونکہ وہ فارم کر رہے تھے جب آپ فارم جب کھری کر رہے تھے آپ دو مجھے رکاوٹ آجیں تیسرے اندر آپ فارم جنسی رکاوٹ آجیں تیسرے مجھے مجھے تیسرے مجھے گے کہ جو دڑکا کے پر فارم کر رہے تو کہیں کہ وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل کا پریشر بہت ہے انٹرنیشنل سے بہت سال بائر رہے ہیں آپ نے league cricket میں جتنی مرضی اچھی پرفارمنس دکھایا لیکن انٹرنیشنل اور گرین کلر کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے جب آپ اپس آتے ہو باتنگ اندر اماد اسیم نے دکھایا کہ میں بات پلیر ہوں لیکن بال سب سے بڑی چیز آپ فیل وقت benefit of doubt آپ اماد کو دے رہے ہیں کہ آپ کو gap نہیں دینا چاہیی تھا میں خود کیا رہا ہوں آپ کو ان کو کنٹینیوٹی یہاں پر لینی پڑے گی لیکن ایک اچھی چیز مجھے جو دیکھیں اپنی جہاں کرتیزم ہے لیکن اچھی بات جو پاکستان کرکٹ بھور کی اس طفح لگی مانیج بینٹ کی یہ تھا کہ آپ کو روٹیشنل پولیسی کے اوپر چل رہے ہو اور آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ جو جو آپ لوگوں نے کیمپ لگایا تھا وہ اتنے بورے ٹائم پر لگایا جب آپ نے ایکسسیف کرکٹ کھیلنی ہے اب ہم آپ کو اس کنٹیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ آہستہ ہستہ جو انسلز کے اندر نظر آ رہے ہیں فان نیازی باہر ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی اور پلیئر جو انسلز فٹیگ کیری کرے اور ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے رشاہ صاحب جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی ہے کیا پی اے سل پرفارمنس بیس ٹیم بنانے کا کوئی فائدہ ہوا اور آگے اب دیکھیں ہم سیریز تو چل ہی گئی آگے ورلڈ کپ کے لئے بتائیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ٹیم میں سیلیکشن کس طریقے سے ہونی چاہیے آہ جی آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم جو بیس ٹیئرز کا نیوکلیس ہے وہ پاکستان کے تقریبا بیسٹ آویلیبل پلیئرز ہیں جو پرفارمنس کی بیس پر ہی ہوئے ہیں چاہے شورٹر فارم میں ہوں چاہے لانگر فارم میں ہوں ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے لیکن دیکھیں بعض بڑے کی ڈیسیشنز ہوتے ہیں عظر محمود جن کو اسلام آباد یونائٹڈ نے ایس کوچ سیک کر دیا تھا ان کو ہم نے ونس اگین ہائر کر دیا جبکہ پشتہ ڈینئور عظر محمود کا بہت ہی آرڈنری تھا اس پر پاکستان مسلسل ہاتا رہا تھا تو یہ ڈیسیشنز جو ہیں یہ بعض سمجھ میں نہیں آتے کہ بڑے پرپلیکسنگ ہوتے ہیں کاپل کا بہت صحیح بات کی اویس ہے کہ کاپل میں اس کی ریزلٹ میں انجریز زیادہ ہو رہی ہیں بلکہ ایک صاحب نے ابھی کل صحیح کہا کہ کیا ہمیں کاپل کا کوئی ریفنج ملے گا پلئرس کو جو یہ آرہاں جو میں یہ یاد ہے نزوا ہوتا جب جب کاپل اکیبی میں کیمپ لگا تھا اس سے دیکھے انگلینڈ کے جو دورہ انہوں نے ٹیسٹ کا کیا تھا اس میں تقریباً ٹوئنٹی فائی دیس سیٹ اپ سو کلوز سیریز کہ اس میں پلئرس اس کو ریکوور کرنے کا ان کے مسلز ریڈیکس کرنے کا موقع نہیں ملا اس میں تو انجریز بس میں تو آیا ہم آم افرید رشاد بھائی کاکول کے بعد کہیں سیاچن نہ بھیجنا پڑ جائے پلئرس کو فوج کے ساتھ کے طرح یہاں پہ اور ٹف ہو کے واپس آئیں جس طرح کی صورتحال چلی ہے دوسری جانے رشاد بھی اگر میں ٹاپ آرڈر دیکھوں نیوزیلینڈ کا جو میں نے سکور کارڈ کولا ہوا ہے روبنسن بلنڈل اینڈ فاکس کرافٹ یہ تینوں ایسے پلئرس تھے جو ٹاپ پہ آئے اور انہوں نے ہی رن سکور کیے مل جل کے تقریباً انہوں نے ایک سو دھس بیس رنز انہی لوگوں نے بنائے پھر جو نیچے میڈل یا لور آرڈر تھا ڈیتھ ہوورز کے اندر ہمارے بولز نے بہت اچھی بول کی وائٹز بھی کچھ کییں کل زیادہ ہی وائٹز ہو رہی تھی آمیر سے تو بال شاید وہ چاہ رہے تھے کہ زیادہ کوئی نیشم کے بال بال پاس نہ پھینکے اور اس چکر میں وائٹ کیے جا رہے تھے لیکن اوپر اچھے رن انہوں نے کیا اور یہ سارے ینگ پلئیئرز ہیں یہ ایسے پلئیئرز نہیں ہیں جن سے سم ہاؤ ہمیں کچھ خدش آتا تو کیا یہ سپرائز مل گیا پاکستانی ٹیم کو یا ہماری جو بیک اینڈ ٹیم ہے اس کا کوئی ہومورک نہیں تھا کوئی ویجوالائزیشن نہیں تھی کوئی ویجوالز میں دکھایا نہیں گیا کہ یہ لڑکے کیسا کھیلتے ہیں کیا بنا کیا ہوا کیا ہماری ساتھ جی امران آپ نے بہت سپوٹ آن یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا ہومورک نہیں تھا بلاہر یہ ہی نظر آ رہا ہے آبنسن ہیں اور پاکستوٹ ہیں اور رونڈک ہیں جنرل نے بڑی اچھی بولنگ کی کل یہ سب ڈیبیٹ اینٹس ہیں ان کا اسی سیریز میں ڈیبیٹ ہوا ہے اور یہ لوگ اتنا اچھا کہہ دیں کہ پاکستان کے بولرز کو صحیح ریڈ کر دیا اور صحیح طرح سے ان کو ان کے اوپر رنس بنائے گیپس بھی بنائے ان کے سور بولز کو بھی بہت اچھا کیلہ تو یہ اچھو کہ ہومورک ہوتا ہے لیکن ہماری طرف وہ ہومورک پروپیشنلی نظر نہیں آ رہا ہے ہم اسی طرح سے مرخل ہے اللہ تفقل چلے جاتے ہیں پیل میں کہ آج شاہد کوئی بیتر پرامس ہو جائے آج فقد زمان کھیل جائے آج بابل کھیل جائے لیکن ایک یا دو پلیاس پر آپ تین کو ڈپینڈ نہیں کر سکتے اور ورلڈ کپ سورنمنٹ آگے آ رہا ہے اور اس میں ایک تک تو رہا ہے ایک تھوڑا سی خوشاہین بات یہ ہے کہ شاید گری کرسٹن اور گلیسپی جائیں کرلیں اس کوچے ہیں ان کے طرح سے بہت اچھے ہیں پاکستان کو ضرور ورلڈ کپ سے بہت پہلے ورلڈ کپ سے بہت پہلے ورس انڈیس چلے جانا چاہیے ورلڈ کپ سے بہت پہلے ورلڈ کپ سے بہت پہلے اویس میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ بیٹنگ لائن پر ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم observe کرے تو باللڈ یونٹ بھی لاس ٹو میچے میں کلک نہیں کر سکا اس طریقے سے ادھر کیا کمیاں دیکھ رہے ہیں باللڈ یونٹ بات کر رہے ہیں ہمیشہ بات ہوتی ہونٹنگ انپیر اگر میں انیشل مچ کی بات کریں جب شاہین اور آمیر نے باللڈ سٹارٹ کی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک انڈ ہوتا ہے جہاں پر آپ سٹرائک کرتے ہو باللڈ کے ساتھ ایک انڈ ہوتا ہے جہاں پر آپ ایکانومی ریٹ اپنی مینٹین کرتے ہو ایکانومیکلی وائز آپ کو پتا ہے کہ آمیر ہمیشہ سے بہت تپڑے رہے ہیں کہ وہ رن زیادہ لیک نہیں کرتے ایک سائٹ سے آپ کو ایک بروسہ ملتا ہے کہ میں نے سٹرائک کرنا ہے ویکٹس کو جو کمبینیشن ہے وہ جو چینج بار بار ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انسرٹینیٹی ہے ٹیم کے اندر لیکن وہ اچھی بات ہے میں نے کہا نا کہ روٹیشنل پولیسی آپ نے رکھی ہوئے کہ آپ کے پلیئرز کو ریہب کرنے کا موقع نہیں ملا ککول کے بعد آپ نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلنی ہیں پاکستان نے اس کے بعد پاکستان سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی ویرس آپ کو پتا ہے کہ ورڈ کپ سے پہلے سب زیادہ سیریز پاکستان نے کھیلنی ہیں ورڈ ٹی ٹوینٹی سے پہلے تو ان کو ریہب کا موقع نہیں ملا آپ نے یو ایس جب جانا ہے کھیلنے کے لئے وہاں پر جو وکٹس ہیں وہ زیادہ تر وکٹس ہیں ڈیڈ وکٹس ہیں ویسٹ انڈیز کی صورتحاد سیم ٹو سیم وکٹ ہوگی یو ایس اگی وہاں پر ایس اچ کو زیادہ سپورٹ فاس بول اس کو نہیں ملے گی سپنس کو زیادہ دومینیٹ ہوگا تو ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ شاید اس ٹی ٹوینٹی کے بعد شاید ٹوینٹی کے بعد شاید ٹوینٹی کے بعد سب سے بڑی جو کل مجھے کمی محسوس ہوئی تھی آپ اس چیز پہ اگری کریں گے آمیر جمال کی مجھے کمی اس سیریز کے اندر محسوس ہو رہی ہے وہ پلیر ہے جو کہ آپ کو ایک ایسا نال راoundر بھی اپنا ایک پوزیٹیوٹی دیتا ہے مجھے پتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی کے اندر ان کا لگبک اکانومی ریٹ دس نو دس رنس پر اور جاتا ہے لیکن آپ کو کوشن آپ کو بیٹنگ اندر مل جاتا ہے آپ کے پاس ٹیم بہت تگڑی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا جو سکارڈ ہوگا جو آپ نے پلینگ لیونج اتارنی ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے maybe our captain was saying that we are trying different combinations so I don't know till when this experiment would go on اور کب تک ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا خیر ایک پاکستان کی سائٹ تھی جو بہرحال کل اس نے جیتا دل بھی جیتے اور سب کچھ جیتا وہ تا لاہور کا کراؤڈ کل پھر سٹانٹس بھر گئے قدافی کے اندر تل دھرنے کی جگہ نیتی رشاد بھائی اور ایٹ و سچ سچا پلیئر سین جب ہم دیکھ رہے تھے اور ایک ایسا مومنٹ تھا جس کو ہم سب انجوئے بھی کر رہے تھے اور پھر بڑا چارج کراؤڈ ہوتا ہے وی نو کہ لاہوریے کس طرح سے کرکٹ کو انجوئے کرنے آتے ہیں یہ تیک آن کراؤڈ جی کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کرتا میں لاہور کا کراؤڈ جی جی جہاں بے جی جی بیری ہارڈی تو سی دیکھ اور بلکل ہوس پھل کے ووٹز لگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بڑا سپورٹنگ کراؤڈ تھا یعنی کہ ٹیوز میچ ہوا اور اس میں پاکستان ہار گیا لیکن آخر تک وہ بک اپ کر رہے تھے ٹین کو دونوں ٹینز کو لگ رہا تھا بہت ہی اچھی سپیرٹ میں تو جیسے اویز بھی کہہ رہے ہیں کہ ری تھنک کی ضرورت ہے بہت زیادہ پاکستان کو آئیلنڈ جا رہا ہے پاکستان اس کے بعد انگلنڈ جا رہا ہے تو بیٹوڑک سیریز ہیں تو وہ اس کے لیے بہت ایک ری تھنک کی ضرورت ہے اس اپروچ سے نہیں جیسے یہ بڑی اچھی بات ہے سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے کراچی کے دوست کبھی کل میں نے بھٹی صاحب کو کہا تھا ہمارے لہور برنگا نہیں لہور ہمارا بھی ہے یہ سب شہر ہمارے ہیں جب آپ کروڈ کی توڑی سی اس کو دفرنشیئٹ کرتے ہیں پنڈی بس اس لاہور کروڈ ویساب آئیو آئیو سپرائز کل جیسے کروڈ تھا کیسا لگا آپ کو دیکھنے آپ کو پنڈی کا کروڈ دیکھیں کیسا لگا تھا اچھا تھا بہت اچھا تھا سٹیڈیا بچھا کرنے پنڈی کا کراؤٹ تو بہت ہی اچھا تھا لیکن ایک بات ہے ہمیشہ امران بھئی ساری شاہ ڈائیوٹ کر رہا ہوں لیکن ایک بات ہمیشہ پنڈی سٹیڈیم کے بارے میں کہا جاتا ہے ویرس میں پنڈی کا تو نہیں بلان کرتا لیکن پنڈی میں توریسی اگر آپ بات کریں تو اس لیے زیادہ کراؤٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک تو چھوٹے موٹ آپ کو بتا ہے شہر جنسے اس کو ٹچ بھی کرتے ہیں سادی صاحب جو بیسیکلی ویزیلیٹی ہے جنسی ویزیبلیٹی آپ پلیئرز کی کریں وہ بڑی کلیر ہے پنڈی کے اندر ہے لاہور میں آپ کو تھا سٹینڈز تھوڑے سے تھوڑے سے دور ہیں پھر جنگلہ سے لگا ہوا ہے پھر اندر کر کے گراؤنڈ ہے تو وہاں سے پلیئرز اتنا زیادہ ویزیبل نہیں ہوتا پنڈی کی جو ویو پوائنٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے لیکن اگر کروڈ کی بات کریں اچھی بات آپ کو پتا ہے کہ چیمپنس ٹروفی جب آپ نے اگلے سال اپنا یہاں پر کھیل نہیں ہے تو یہ کیس ٹیڈی بھی جاتی ہے پوری دنیا کے لئے جب وہ کروڈ کا سپورٹ دیکھتے ہیں اچھا انفرنچنیٹ ہے میں کریٹیسائز نہیں کر رہا وہ بھی ہمارا شہر ہے اب آبیسٹی یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ہیں لیکن کراچی توار ڈسپوائنمنٹ ضرور رہتی ہے کراوڈ پر لوگ بات بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل اپنا میڈیا جون سا جو کرکٹ کو فالو گرتا ہے وہ بھی اس پہ بات کرتا ہے جب آپ نے چیمپنس ٹروفی کھیل نہیں ہے تو یہ جو اپنے چیمپنس ٹروفی کھیل نہیں ہے تو یہ جو اپنے چیمپنس ٹروفی کے بڑا ماتر کرے گا آپ کو آنے والی چیمپنس ٹروفی کے اندر لاہور آپ کو پتا ہے ہمیشہ تغرا رہا ہے پندی بہت تغرا رہا ہے صرف پرابلم میرے خال میں وہ جو ویو پوائنٹ کا ہے یا جو ایک ٹیکنیکل کچھ پرابلمز ہے اس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پاتے لوگوں کو اگر تھوڑی سی آسانی اور سہولت دی جائے تو آئی بلیو کراچی کے اندر بھی لوگ بہت ستنے ہی پارٹیسپیٹ کریں گے ایسے ہی آئیں گے ایسا لگتا ہے یہ دھائے گئے کہ میں نے کہل ایک اچھی بات لگی پاکسان کرکٹ بورڈ کی وہ یہ تھا کہ جب آپ کام کرتے ہیں نا کرکٹ کے لئے کچھ آپ کو بیچ میں ایک سیگمنٹ سرکھنے ہوتے ہیں جہاں پر آپ اپنا سوشل ویلفر بھی دکھاتے ہیں کل آپ کو پتا ہے کچھ آفن بچے تھے ان کو کل انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پر بائش دکھانے کے لئے بچے تھے پاکسان کرکٹ بورڈ نے انوائٹ کیے تھے تو بڑے ایک اچھی چیز مجھے لگی گیا شرخواست کر کے پاکسان کرکٹ بورڈ چیئرمن کی بات کر ان سے ملاقات ان کی ہوئی پلے سے بھی ان بچوں کی ملاقات ہوئی وہ نیگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے تو جب ہیروز ان سے ملتے ہیں تو پھر ان کو پتا ہے خوشی کا عالم بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر ان کے بارے میں ریتنگ کرتے ہیں کہ ہم نے کل اس ملک کو ریپریزنٹ کرنا ہے یہ کل مجھے بڑا ایک اچھا لگا تھا بہت اچھا ہے یہ ارشاد بھئی کنکلوڈنگ سیگمنٹ کیا کہیں گے ہم نے اپنی غلطی سے کیا سیکھنا ہے سیریز تو ہمارا وائٹ واش کا خواب تھا وہ تو اب گری واش ہوتا نظر آ رہا ہے خدا نہ خواستہ کہیں ریڈی نہ ہو جائے اگر اگر اگلا میچ بھی ہار گئے آپ فائنل کومنٹس کیا کریں گے پاکستانی ٹیم کو مینجمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اٹلیسٹ ٹو لیول دے سیریز جی امران میں دعا ہے میری سنسیرلی کہ کل کا میچ پاکستان بیتے اور دعا کرے اس ٹیم سے نیزللنڈ کی کمزور ٹیم ہے اس سے سیریز اگر اکران خاص سے ہار گئے تو وہ ایک بڑا دیجیکشن ہوگا اور ایک بڑا جسے کہیں موریل بالکل ڈاؤن ہو جائے گا ٹیم کا وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ پھر جو آئرلنڈ کا ٹوہ ہے جو انگلینڈ کا ٹوہ ہے اس کے لیے پرپریشن بہت اچھی ہے آپ تو آئرلنڈ سے بھی ڈل لگنے لگا لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں بسکی اور کرسٹن اگر انشاءاللہ جوائن کر لیں گے تو ان کا اپروچ ہی ڈیفرنٹ ہوگا وہ کسی ایسے پلیئر ٹولیٹ نہیں کریں گے جو پرفارمنس اپنا ہنڈر پرسنٹ نہ دے رہا ہو آپ بالکل ایک اپروچ میں آپ ڈیفرنٹ دیکھیں گے اور اپروچ سی پاکستان تھو انشاءاللہ میں آپ کی بات سے متفق ہوئی بغیر نہیں رہ سکتا آپ دونوں مہمانوں کا تجزیہ کاروں کا بہت شکریہ اپنے وقت میں کہا مرسد موجود تھے ویس اندرشاد صاحب اور اپنے تجزیہ سمیں آگاہ کرے تھے پاکستان گری کی ٹیم کل کا میچ ہار گئی ہے very unexpected very disappointing میں نے کہا تھا کہ ہار جیت is not an issue پرفارمنس is an issue پاکستان کی ٹیم کو ایسا پرفارم بیٹنگ اندر نہیں کرنا چاہیئی تھا کہ وہ ہارتے آگے پریشر میچز آ رہے ہیں وہ کیا کریں گے بہرحال نیکسٹ میچ کے لیے ہماری بیس فیشز ٹیم پاکستان کے ساتھ ہیں اس سے پہلے کے بریک لیں we have an update ہاں اور وہ update یہ ہے جناب کے ICC T20 World Cup کی جو ٹرافی ہے وہ پاکستان کے تین روزہ دورے پر پہنچ چکی ہے جناب اسلام آباد میں ٹرافی کو تین روزہ دورے میں عبت آباد اور لاہور بھی لے کر جائے جائے گا اور ہفتے کے روز شام ساڑھے چار بجے T20 World Cup ٹرافی کو National Cricket Academy لے کر جائے جائے گا بلکل اور کل جو میچ ہونا ہے اس میچ میں اس کو ڈسپلے بھی کیا جائے گا اگر آپ ٹرافی دیکھنا چاہتے ہیں World Cup کی میچ دیکھیں گے سال ٹرافی کا دیدار آپ کو فری میں ملے گا you can go to Kadhafi آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت خوبی بہت خوبصورت جگہ پر رکھی گئی ہے یہ اسلام آباد کے اندر پاکستان منومنٹ ہے جس میں ایک بڑا زبدہ ہسٹری میوزیم موجود ہے اور یہاں پہ لوگوں کے لیے تفریقہ سامانے اور وہاں پہ اس کو ڈسپلے کیا گیا ہے پاکستان کی لیے بیس فیشز ہیں ہماری امریکہ اور ویسٹن ڈیز میں کھیلا جانا ہے یہ ٹورنمنٹ World Cup کا پہلا میں یکم جون کو اور فائنل 29 جون کو کھیلا جائے گا اس سوال سے آپ کو بتاتے رہیں گے یہاں ایک بریک ہم کراتے ہیں ایک ایکسپریسو ہیرو سے جی ہاں انہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے اور یہ ہے جناب روما یوسف صاحبہ جنہوں نے تھائی لینڈ میں جاری مقابلے میں تھائی لینڈ کی سوفیتہ کو شکست دی ہے پاکستانی جو باکسر ہیں انہوں نے چار راؤنڈز کا مقابلہ دو راؤنڈز میں جیت لیا اور یہ پاکستان سے باہر روما کی تیسری پروفیشنل باؤٹی ان کو پچھلی دو باؤٹس میں سے ایک میں فتح اور ایک میں شکاست ہوئی تھی بلکل چوبیس سال ان کی عمر ہے اور کیا کمال یہ کھیلتی ہیں اگلے بات تھائی لینڈ میں تھائی باکسر پاکا مہات سیو پسودہ سے ان کا مقابلہ ہے اور مزید روما یوسف کے کیا ہے ان سے کس جانب جاری ہے what is she is going to fight about کیا کہنا چاہتی ہے بینی گیم کو لے کر اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اس وقت روما ہمارے ساتھ موجود روما سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک بات جو آپ نے اتنا زبردست fight کیا اور جیتا بھی پاکستان کے لیے تو چار راؤنڈز کے مقابلے کو دو راؤنڈز میں finish کرنا کیسا تھا کیا فیلنگز ہیں کیا جذبات ہیں اس زبردست فتح کے بعد جی بلکل اس fight کے لیے میں نے تیاری کی تھی اور دوسرے راؤنڈ میں میں نے اپنی تھائلنڈ کی opponent کو میں نے دوسرے راؤنڈ میں ناک آٹ کیا اور اس کے لیے میں نے تیاری بھی بہت کی تھی اور شکر ہے خدا کا خدا نے عزت دی اور مزید پاکستان کے لیے کھیلتے رہیں اچھا روما یہ بتائیں کہ آپ کی پاکستان سے باہر تیسری fight ہے آپ نے کب سوچا کہ boxing کی جائے اور کب سے شروع کی اور کون کون سے ایونٹس میں اب تک آپ شرکت کر چکی ہو جی پاکستان سے باہر یہ میری تیسری fight ہی ہے اور سوچا مطلب بس ویسے ہی ایک دل میں شوک آیا تو بس میں نے اس کو join کیا join جب start لیا میں نے اس کو تو مجھے اچھا لگا کھیلتے رہے اور پھر جب میں نے تھائلنڈ کی پہلی fight کے لیے اپنی باہر تو اس میں میں نے ایک history بنائی جو کہ میں پاکستان کی history کی پہلی جرکی جس نے پاکستان کو represent کی اب boxing میں اور خدا کا شکر ہے کہ یہ fight بھی میں نے win کی اور اس سے پہلے میں نے history بنائی تھائلنڈ میں پہلی fight کھیلی اس کے بعد ازربائیجان واقعوں میں میں نے ایک fight کھیلی پھر میں نے ابھی تھائلنڈ میں دوبارہ سے یہ اس کو میں نے دوسرے راؤنڈ میں ناکاؤٹ کیا تھائلنڈ کی اپننٹ کو تو روما یہ بتائیے گا کہ کچھ مشکلات آئیں گے اس سارے سفر میں اور گھر والوں کی کیا سپورٹ رہی کیا انہوں نے روکا یا پھر مکمل طور پر سپورٹ کیا آپ کو ایسا بہت بھی نہیں ہے کہ مجھے اکسی کی قابلن وغیرہ ایسا کچھ ہوا ہو یا میرے گھر والوں میں کوئی روک ہوگی ہو ایسا کچھ نہیں ہے خدا کا شکر پر انسویٹ رسٹ دلایا ہوا ہے اور سب سے پہلے میں نے جو پارٹ ون کی اس کے بعد بھی ملہب ان کو اچھا لگا کہ اچھے سے پرپارم کرتی ہے اچھا کھیلتی ہے محنت کرتی ہے تو اس وجہ سے وہ سپورٹک ہے ملہب بہت اچھا کیئر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں مزید کھیلوں تو شکر ہے خدا کا اس کے لیے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہ جان کر کہ آپ اس مشکل سے اس مشکل کھیل کے اندر نہ صرف سروائیو کر رہی ہیں بلکہ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پروف کر رہی ہیں لیکن بڑا مہنگا کھیل ہے بڑے سپانسرز بھی چاہیے ہوتا ہیں فائننسز بھی چاہیے ہوتا ہیں کیا آسانی سے مل جاتے ہیں سپانسرز آپ کو ملے فائننچلی کیا بیک اپ رہا آپ کا مہنگائی ہو یا جو بھی ہو اگر مہنگائی نہ بھی ہوتی تو بھی وہ سپورٹ کر دیا جاتا ہے دوسری گیم کو پاکستان لیول پر دیکھا جائے تو وہ اس طرح سپورٹ نہیں ملتی جس طرح سے سپورٹ کو مل لیا تو میرے کیا سے میری ریکویسٹ بلکے آپ دوسری گیمز کو بھی دیکھیں یہاں پر کچھ لڑکیاں لڑکی ہسٹری بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں ہمیں اتنا ٹائلنٹ ہوتا ہے پر کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا صرف کرکٹ ہر جگہ پر کرکٹ ہو رہا ہوتا ہے خیر میں کسی بھی گیم کو برا نہیں کہوں گی سب اچھی ہیں سب اپنی محنت کرتے ہیں تو اسی طرح سے میں سے فیک ہوں گی کہ باقی یہ ہے کہ آپ اور بھی گیمز کو دیکھیں کیونکہ پاکستان کو ایک لیول پر لے کے جا رہے ہیں ہسٹری بنا رہے ہیں لڑکیاں لڑکی ہر چیز کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے بلکل ٹھیک ہے سپورٹ تو کرنا ہی چاہیے اچھا روما آخر میں جاتے جاتے آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ کہنا چاہیں گی آپ جی بلکل اب بھی جو میرا پلان ہے یا مجھے جو فائٹ کے لیے ریکویسٹ آ رہی ہے اپنینٹ ہماری انڈیا پاکستان میں کھیلنا چاہ رہی اور میری بڑی میں اگر آواز میری کہیں پہن جائے تو یہ میں چاہوں گی کہ مجھے سپونسر کی نیڈ ہے تاکہ میں پاکستان میں اچھا ٹیٹر انڈیا سے ون کر کے میں پاکستان میں لے کے آؤں اور اس کے لیے میں نے ابھی سے تیاری شروع بھی کی بھی ہے میری پائٹ کے بعد آئی لینڈ میں ہمارا ایک کیم تھا جو کہ میں ٹین کر رہی ہوں صرف اسی پائٹ کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں اور نیو سپونسر کی بھی نیڈ ہے اور میری اپیل ہے کہ چاہ میں میری آواز پہنچے تو میں پاکستان انڈیا ورسیس پاکستان کھیلنا چاہتی اور ون بھی کرنا چاہتی ہم تو اس کے لیے میری وہ آپ مجھے لگتا ہے آپ بھی شازے برند والا حال کرنا چاہتی ہیں اپنے اپنینٹ کا جنہوں نے کیا انڈیا اپنینٹ کا اچھا وہ دوبارہ میں پوچھ لینا چاہتا ہوں چونکہ ہنا نے آپ سے کہا تھا بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کی اب ایک فین فالوینگ بنی میں ہے اور کئی لوگ ابھی آپ کی گیم سے ہمارے تھرو بھی واقف ہوئے ہوں گے ان کو آپ کچھ بھی کہنا چاہیں جنہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا یا جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جی جو لاکھوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ پیغام دیرا کیا چاہوں گے کہ صرف کرکٹ کو ہی ویلیو نہ دی جائے پاکی گیمز کو بھی دی جائے بہت سی لڑکیاں بہت سی لڑکیاں بہت سی لڑک prompt بہت طریقے سرپٹ کر رہے ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں پاکستک سرکے کے لئے صرف پاکستان کے لئے اور صرف دیکھا کیا جاتا ہے کہ کرکر پاکستان کے لئے کچھ کر رہے ہیں صرف کرکر پاکستان کے لئے کچھ نہیں کر رہا باقی بہت سی گیم بہت سا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں ہے جسے ہم ویلیو نہیں کرتے ہیں ویلیو بھی دینا ہی نہیں جا رہے ہوتے ہیں پہلے ہی نگاہ سے اسے آؤٹ کر دیتے ہیں تو میری حضار اشار ہے کہ آپ پینڈلی کرکٹ کو نہیں باقی گیم اس کو بھی لائک کریں تو یہ سب بہتر ہو جائے گا یہ ہے اپسولوٹی رائد ویسے کرکٹ میں بھی خوشی کے دن کم ہی آتے ہیں روما ہماری زندگی میں ہم جھومتے زیادہ ہیں اور ہماری پرفارمنس پھر ماشاءاللہ بہت ہی کہیں کو بہت تسلی بخش نہیں رہتی آپ کا بہت شکریہ اور میں متفق ہوں آپ سے آپ جو کرکٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ ادھر جھکاؤ زیادہ ہے ہمارا ہونا چاہیے پسند اپنی اپنی ہے لیکن باقی گیمز کے اندر بھی پاکستانی پلیئرز آر ڈوئنگ ونڈرز اور ایکسپیسوں میں کم از کم بھئی ہم یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی پلیئرز کے ساتھ آپ کو ملوایا ہے ہماری بیسٹ ویسٹ آپ کے ساتھ ہے روما اور جہاں پہ بھی جائیں جیت کے آئیں پاکستان کا نام روشن کریں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں آپ ایکسپیسو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایک بار پھر خوش آمدی اب ہم ذکر کرتے ہیں کارواز سرائے کا جی ہاں آٹھ بچ کر پانچ منٹ اتوار کی شب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کے ہوسٹ ہے جناب مستنصر حسین طارد صاحب اس اپیسوڈ میں انہوں نے کچھ شاروخ خان کے آبائی گھر جا کر کچھ بات چیت کی ہے اور کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں اس پروگرام کی کے کیا رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردگید یہ ایک بہت بڑا بانسوں کا گزام ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ غلام حمد صاحب ان کا یہ کاروبار آبائی تاج محمد صاحب وہ کون ہے ان کا بھی میں بتاتا ان کا آبائی کاروبار تو انہی سیڑھیوں کے راستے ایک شخص ایسا تھا جو وہ چڑھتا گیا کر چھہیا چھہیا کرتا چڑھتا گیا اور چھولک کی اس معراج پہ پہنچا جہاں آج تک کوئی بھی فلم سٹار نہیں پہنچ سکا اچھا آپ کا ان سے رابطہ ٹیلی فون پہ کبھی کبار ہوتا ہے جی بالکل ان سے رابطہ ہوتا ہے آپ ان کو کیا کہتے ہیں جو ان کو شروع سے مامو ہی کہتے ہیں مامو ہی ابھی تک وہی مامو ہی اچھا اچھا میرے پاس ایک آلبم ہے اور اس میں بھی شاروخ کی تصویریں بہت زبردست لیکن اس کے باہر لکھا ہوا ہے جو ہی سٹار بننے کے بعد پاکستان سے کسی بھی فیملی ممبر نے وزٹ کیا تھا تو وہ میری والدہ تھی تو تب انہوں نے لکھ کے دیا تھا اچھا یہ اس سے وری سٹرینج فینومنہ کہ میرا خیال ہے کہ آج تک کوئی انڈین فلم اس طرح ہٹ نہیں ہوئی اس میں کوئی خاص جادو ہے کوئی خاص سلسلہ ہے کاجل ہے ان کے ساتھ جی بالکل کاجل ہے ان کے ساتھ اور مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے دوست گئے وہاں پہ سرسلنڈ انٹرلاکن میں بھی وہاں پہ جا چکا ہوں کہنا کہ انٹرلاکن میں ہر جگہ شاروخ خان موجود میں نے کہا کس طرح کیونکہ دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے کہ پوری شوٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پہ مختلف سپورٹس جو ہیں وہاں باقائدوں نے بورڈ لگائے ہوں کہ یہاں پہ فلان جو سین تھا وہ شوٹ کیا گیا آپ جب بھی ٹیلی فون کرتے ہیں ان کا کوئی سیکٹری ہے اس سے بات ہو دی سلمان سے جی سلمان ان کا جو وہ ایک سلمان ہے وہ غوری خان کا ہے سلمان اور جو ان کی اپنی ہے ان کا نام ہے پوجا وہ فیمیل ہے ان کا نام پوجا ہے پوجا ددلانی جو ان کی سیکٹری ہے جی ان کی سیکٹری ہے اچھا ان سے کیا بات کرتے ہیں ان سے شروع شروع میں تو صاحب یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں رسپونس نہیں کرتی تھی نہیں آپ کہتے ہیں ماما ہی جنال کھال کراؤ اب یہ سین ہے اب ان کو مامو سے بات کراؤ تو اب اس ان کا ڈائریک نمبر بھی ہے لیکن وہ یوزلی ان کے پاس ہی ہوتا ہے جب بھی بات کرتے ہیں تو کیا وہ ان کو میں کرتے ہیں جی تو ڈونٹ فرگیٹ تو وچ آن سنڈیز آٹھ بچ کے پانچ منٹ پہ مستنسا رسین تارر صاحب ہمارا فلیکشپ شو آپ کو دکھائیں گے اور اس فرق بریک لیتے ہیں بریکے بتاتے ہیں پرگیم کا دوسرا حصہ ہے دوسرے گھنٹے کا آغاز ہے اور ہم آپ کو سیگمنٹ دکھاتے ہیں فلیکس آج فلیکس میں ایک ایگزیبیشن کے بارے میں سنا ہم آئیوں میں بتا رہی ہیں جس کا انقاد پی این سی اے میں کیا گیا پاکستان نیشنل کونسل اف آرٹس اور یہ بیسیکلی ایک آرٹس جی توصیف احمد صاحب پیپر کٹنگ آرٹسٹ ہیں اور اس ایگزیبیشن کا ٹائٹل ہے گائیڈنگ لائٹس اس کے اندر کیا فیچر کیا گیا کون کون سے ممالک کے سفرہ یہاں پہ موجود ہے اور کیا احوال رہا سنا بتا رہی ہیں ان فلیکس ٹڈے السلام علیکم ویلکم ٹو فلیکس فلیکس میں آج میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت ایگزیبیشن میں لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے تی گائیڈنگ لائٹ ایک ایسا خوبصورت ایگزیبیشن جس سے دنیا بھر میں بھی سراہا گیا اور آج یہاں پر پاکستانی شائکین کے لیے بھی اسے پیش کیا جا رہا ہے کیلیگرافی اور انویٹیو آرٹ کا خوبصورت امتزاج تو آج کے اس ایگزیبیشن میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا دوسرف یہاں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی یقیناً آپ بھی فن سے محبت کرنے والے لوگوں میں ہیں یا افکرس ایگزیبیشن میں بہت دلسز بھی ہے آپ سے اور آپ کی ٹیم سے فن و ثقافت جیسے ایگزیبیشن میں ملاقات ہو ہی جاتی ہے آج کی انمائش مجھے بہت پسند آئی ہم سب کو ایک خدا نے بنایا ہے اس لیے ہمیں خوبصورت ایگزیبیشن میں متوجہ پڑے اس نمائش میں ہم نے جو آرٹ دیکھا یہ بہت منفرد ہے ایک آرٹ لور ہونے کے ناتے آپ کو یہ نمائش کیسی لگی توسیف صاحب بہت اچھے فنکارٹوں ہیں لیکن ان کی سوچ بہت شامدار ہے انہوں نے جس طرح ان فنپاروں میں اپنی سوچ یا کاسی کی ہے مقابل تاری ایک مسلمان ہونے کی حصے سے مجھے ان کے کام پر فکر ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے قراری آیات کو اپنے فنپاروں میں بیان کیا ہے ان کا کام دیکھ کر میں بہت حیران ہوں اپنے مذہب کے بارے میں دنیا کو بتانے کے لیے اس سے اچھا طریقہ اور نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کا اصل چہرہ ہے ایک غیر ملکی ہوتے ہوئے میں نے پاکستان میں ایسے کئی خوبصورت ایونٹ سکتنے رسلی ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پاکستان کی حکومت اور یہاں کے لوگ اسلاموفویہ کے خلاف بھرپور کام کر رہے ہیں یہ اسلام کا اصل چہرہ ہے یہاں ہوتا ہے اور یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ جلد کہیں اور ملاقات ہوگی بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ چلد کہیں اور ملاقات ہوگی اور قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو لوگ جھوڑیں اور زیادہ زیادہ سمجھیں یاد کرنا بھی بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو سمجھنا اس سے زیادہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آٹھ پیس اسی پرپس کے لیے ہے اور نورِ ہدایت جو ہے نا ہدایت کا ایک نور ہے تو یہ ٹائٹل بھی میں میری ایکزیبیشن پیپر کٹنگ بہت ہی مشکل ہے اور بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اسی لیے عمومان آرٹسٹ پیپر کٹنگ کی سائٹ پہ نہیں آتے بہت سارے آرٹسٹ ایبسٹیکٹ آرٹ کرتے ہیں جو پینٹ ایسے پھینکتے ہیں تو آرٹ بن جاتا ہے تو میرے تو آرٹ پیس میں ایک آرٹ پیس میں چھے چھے مہینے لگ جاتے ہیں اور اس چھے مہینے کے بعد بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سارا آرٹ پیس اور اس وقت بھی موجود ہوں علشبہ توصیف کے ساتھ جو کہ ہمارا جو من آف دی ایبننگ ہے جو آرٹسٹ ان توصیف ہے وہ ان کی بیٹی بھی ہیں اور علشبہ کی بہت گہری نظر بھی ہے اور ایک ینگ جنریشن سے آج کے اس ایگزیبیشن کا پوائنٹ ویو لینا بہت ضروری ہے کہ کیسے آج کی جنریشن آرٹ کو دیکھتی ہے کیلی گرافی کو دیکھتی ہے اور اس انویٹیو آرٹ کے بارے میں کیا رکھتے ہیں علشبہ اور اس لفیرے میں کیا رہا ہے اور اس لفیرے میں کیا رہا ہے اور اس لفیرے میں کیا رہا ہے اس کا ایسنس بہت کبھصورت ہے لیکن میں آپ سے سننا چاہوں گی کہ How are you perceiving the work of your father میرے جو فادر ہیں ان کا مین میسیج یہ ہی ہے اور مین گول یہ ہی ہے کہ اپنی پینٹنگز کے تھو جو ینگ جنریشن ہے ان کو وہ پکٹوریلی دکھا سکیں کہ اسلام کی جو میننگز ہیں جو اسلام کی سٹوریز ہیں جو قرآن کا میننگ ہے وہ سارا کچھ دکھا سکیں تاکہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھ ہو سکیں اسلام کی اور قرآن پاک کی تو اس لئے ان کا مین گول یہ ہی ہے اور ان کا مین میسیج بھی ان پینٹنگز کے تھو آپ یہ ہی دیکھیں گے اتنا امیزنگ ورک ہے جس میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پکٹوریلی دکھائی گئی ہیں آلویز پڑھنا ہمارے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے اور سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو آئی تینک ان کی یہی گول تھا کہ میں ایک نئے طریقے سے دکھا سکوں اپنے آڈینس کو کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے اور اس وقت میں موجود ہوں آسٹریلین ہائی کمیشن کے ساتھ بہت خوبصورتی سے انہوں نے آج کے ایکزیبیشن کو ڈیفائن کیا ہے چلے جن سے جانتے ہیں کہ آج کا یہ ایکزیبیشن انہیں کیسے لگا جناب سفیر اس خوبصورت نمائش میں آپ جیسے مہمانے خصوصی کا ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے آپ کو یہ نمائش کیسی لگی توصیف صاحب کی نمائش میں میں دوسری بار شرکت کر رہا ہوں ان کا فن بہت منفرد ہے میں نے پیپر کٹنگ آرٹ کا اس سے بہتر مظاہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا نمائش میں پیش کیے گئے تمام آرٹ ورک کا میسج پوری انسانیت کے لیے ہے ان کا فن روشنی دکھاتا ہے ایسے آرٹ کے ذریعے ایک انسان بہت اچھے طریقے سے مذہب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے ایک آسٹریلین ہونے کے ناتے مجھے توصیف صاحب پر بہت فخر ہے یہ دنیا کو بہت اہم پیغام دے رہے ہیں یہ بلکل میری طرح آسٹریلیا کے لیے کسی سفیر سے کم نہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نمائش کو ضرور دیکھیں ایسا آرٹ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور اسٹریلیا سکافت پر بہت کام کر رہا ہے کیا یہاں پر آپ لوگ سکافت اور سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے خیال سے پاکستان اور اسٹریلیا سکافتی تعلقات کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں آسٹریلیا میں تقریباً ایک لاکھ پاکستانی کمیونٹی مقیم ہے دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے میں کرکٹ کا بہت اہم کردار ہے لیکن ہم لوگ بہت جل کلچرل ایکسچینج پروگرام شروع کرنے لگے ہیں لیکن جو بینچ مارٹ توصیف صاحب نے سیٹ کر دیا ہے اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے انجوئی ایونگ ناوی ایجوئی ایکزیبیشن آپ لوگوں نے بھی خوب انجوئی کیا ہوگا کیونکہ یہاں پر آنے والے آرٹ لورز نے اور میں نے خود نے آج کا یہ ایجوئیشن بہت انجوئی بھی کیا اور بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر بھی جاری ہوں آپ سے ہوگی اگلے ہفتے پھر سے ملاقات مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ایکسپریسو میں آپ شامل کرتے ہیں سیگمنٹ مائنڈ میٹرز جس میں وقار احمد ملک آج بات کر رہے ہیں کہ تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائن میٹرز گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی کریٹیوٹی کے حوالے سے کیوں کچھ لوگ زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں گو کی یہ کریٹیو سپارک جو ہے یہ ہر انسان میں موجود ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ کریٹیو کیوں ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیں اس سوال کی خوج بھی جب نکلے اور برین کو ہم نے دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ جو تین میجر نیٹورکس ہیں ڈیفال موڈ نیٹورک یا سنٹرل اگزیکٹیو نیٹورک یا ایسی طرح جو سیلینس موڈ نیٹورک ہے ان تینوں کا بہت اہم کردار ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں کریٹیو پروسس میں تینوں کام کر رہے ہیں بہت ان کا جو آپس میں جو سوچ کرنا ہے یا ایک دوسری سب جو رابطہ ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو نالج بیس ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کریٹیوٹی میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جو جس طرح امیجنیٹیو سکلز ہیں وہ کس طرح پیدا ہوتی ہیں جیز موزیشنز کی بات کی تھی جیز موزیشنز جو ہے جب ان کو کہا گیا جو میمورائزڈ آپ کو جو جو آپ نے میوزک سیکھا ہوا ہے وہ بجائیں تو ان کی دماغ نے کس طرح کام کیا اور پھر جب ان کو امپروائز کرنے کیلئے کہا گیا تو ان کے دماغ نے کس طرح کام کیا آج ہم بات کریں گے کہ کریٹیوٹی جو ہے اس کی جو اصلاحیت ہے اس کو کیسے کیسے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ کام کرنا ہے یعنی کریٹیو ہونا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو کچھ نئے کنیکشنز کلٹیویٹ کرنے پڑیں گے یعنی برین جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 300 trillions کنیکشنز ہیں جو کہ نیورانس کے درمیان میں ہیں اور جو بھی آپ نئی چیز سکتے ہیں تو نئے کنیکشنز ڈیویلپ ہوتے ہیں اور اور در ٹائم جو ہے وہ آپ استہ استہ کیونکہ لرننگ آپ کے اندر کام ہو جاتی ہے تو وہ کنیکشنز جو ہیں وہ بھی ان کا بننا بھی کام ہو جاتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ ایجنگ کی پروسیس میں جاتے ہیں تو آپ کو کہیں زیادہ یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سکل سیکھنی چاہیے اور جو چیزیں آپ مصروفیت کی وجہ سے زندگی میں ابہ زیادہ مصروف تھے تو نہیں کر سکے تو وہ کیجئے اپنی میں مثال دے سکتا ہوں کہ میں آج کل رباب سیکھ رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بار بار آپ پریکٹس کرتے ہیں نئے کنیکشنز ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ وہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے یعنی آپ نے کاشت کرنے ہیں نئے کنیکشنز جو ہیں اپنے دماغ میں پھر ایک اور چیز جو بہت اہم نوٹ کی گئی کہ نالج بیس بھی اپنی جگہ بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت اہم ہے وہ لوگ جو کریئٹیو ہیں یعنی جس طرح کی صحبت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اثر آپ کی پرسنیلیٹی پر پڑتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کریئٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک پینٹنگ کو دیکھنا آجاتا ہے یا موسیقی کو سننا آجاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو موسیقی اچھی لگتی ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھی موسیقی یعنی موسیقی سن سکتے ہو بلکل اسی طریقے سے آپ ہو سکتا ہے کہ پینٹنگ دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا امپریشن تو آپ کو اس کو اچھا پڑے لیکن اس کی وہ ڈیمینشنز وہ ہیڈن نام ان کو کہہ لیں یا وہ ڈیمینشنز وہ جہتیں جو کہ آپ سے بلکل پوشیدہ ہیں وہ جیومیٹریکل بھی ہو سکتی ہیں اس کی اسٹیٹکس ہو سکتی ہیں اس کی کلرز ہو سکتے ہیں اس کی سٹوکس ہو سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آپ تخلیقی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ پینٹنگ نہیں ہے یہ تو کوئی کمال انہونی چیز ہے اور مطلب یہ پرائس لیس ہے یہ کیسی چیز ہے جو کہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہوا کیسے اب امیجن کیجئے کہ اگر آپ ان کریٹیو لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں اور ان جہتوں کو اور ان چیزوں کو نہ جانے تو آپ بالکل کسی اور سطح پہ ہوں گے تو اس سطح سے اوپر جانے کے لیے کریٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری یا آپ کی جو صحبت ہے یا اگر والدین ہے تو آپ کے بچوں کی جو صحبت ہے اس کو بھی دیکھئے کہ وہ کریٹیو لوگوں کے ساتھ کچھ جو پرابلم ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز نے بھی پیدا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تخلیقی صلاحیتوں پر پوری طرح سرانداز ہو رہی ہیں سپیشلی یہ جو ریلز ہیں اور اس طرح کی جو چیز ہیں جو کے بڑی شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں یہ جو شارٹ ویڈیوز ہیں یہ دوپر مین پیدا کرتی ہیں اور بار بار آپ ایک اس پر آپ کا انگھوٹا جو ہے وہ بس چلتا رہا ہے اور آپ دیکھئے کبھی آپ ایکسپیرمنٹ کیجئے آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ کو لگا تھا اندر سے ایک میسیج ملتا ہے کہ وہ بس ایک اور دیکھ لوں ویڈیو ایک اور ویڈیو ایک اور ویڈیو اور کرتے کرتے پھر ایک آدھا گھنٹہ اور گزر جاتے ہیں یہ جو ایک اور ویڈیو ہے یہ کون ہے جو آپ کو اکسا رہا ہے یہ کون ہے جو کہ اس پلیئر کا آپ کو سلیو یا غلام بنا رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو کلیٹیویٹی سے دور لکھے جا رہی ہے کریئیٹیو پروسس جو ہے وہ کمپلیکس بھی ہوتا ہے اور وہ تھوڑا لینٹھی بھی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ آپ کو برٹن رسل کا کوئی خوبصورت جو کتاب ہے یا آپ کو ویل ڈیوران کی جو کتاب ہے سٹوری آف سیولیزیشن کوئی بھی کتاب ہے یا فیض صاحب کا نسکہ آئے وفا ہے یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ وہ نسکہ آئے وفا مجھے ایک ویل میں بنا کے دے دو تاکہ میں اس کو پی لو اس کے لئے پورے نسکہ آئے وفا سے گزرنا پڑے گا تو جب آپ اس پورے پروسس سے گزریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کریئیٹیو مائنڈ جو ہے اس نے چیزوں کو کیسے دیکھا کیسے اس نے معاورے کیسے اس نے خوبصورت تشبیحات استعمال کی تمام چیزیں جو ہیں اور اسٹیٹکس کتنی سٹرانگ آپ کے اپنی اسٹیٹکس کی تربیت ہو جاتی ہے جب آپ کریئیٹیو لوگوں کو دیکھتے ہیں زندگی کو دیکھنے کا نکتہ نظر چینج ہو جاتا ہے ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے آپ جو جمالیات ہیں وہ آپ کے لئے بڑی اہم ہو جاتی ہیں آپ کے لئے پین کم ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کی بھی زندگی میں میننگ آ جاتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن یہ کریئیٹیو لوگوں کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فیزیکل یعنی آپ کسی کو جانتے ہیں اور پھر محفلوں میں شریع کرنے ہوں تب ہی کتاب بہت بڑی چیز ہے یعنی آپ نے فیرس صاحب سے ملاقات کرنی ہے اس کا آئی وفا پڑھ لیجئے آپ نے کسی بھی بڑے رائٹر سے ملاقات کرنی ہے بلکہ آپ نے صدیوں پہلے کسی سے بات کرنی ہے آپ نے دوستو جس کی یعنی پچھلے سال پچھلی صدی میں جانا ہے پچھلی سے پچھلی صدی میں جانا ہے نتشہ ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے ملاقات کیجئے ان سے سیکھئے تو یہ کریئیٹیو پروسس میں آپ خود بہت چلے جائیں گے دیجیٹل دیوائسز ہیں ان سے ان پر تھوڑا کنٹرول کرنا اور ان سے تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرنا ضروری ہے ایک ٹائم متعین کا لیجیے اس کے لیے لیکن اس سے دور جائیے اور چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے ایک ریل ہوتی ہے یا ایک چھوڑ شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں کریٹیو پروسس جائے وہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے آپ میزک سیکھنے کے لیے جائیں تو مطلب آپ کو لگ سمجھ جاتی ہے کیونکہ وہ جب پریکٹسز ہیں آپ اگر سٹرنگز کا کوئی ایسا سٹرنگ والا انسٹرومنٹ یا کوئی بھی انسٹرومنٹ میزک کا سیکھنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹائم ایس ای ڈیسورس جو ہے اس کے لیے کتنا اہم ہے اور کتنا زیادہ ہے آپ کو بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے تب جا کے آپ اس کو سیکھتے ہیں اور پھر کریٹیو پروسس تھوڑا سا آگے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں سو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کو بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو لائف سٹائل اپنا تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا اور وہ لائف سٹائل آپ کو جبرن تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ پلائیر آپ کو کبھی تبدیل نہیں کرنے دے گا پلائیر آپ کو غلام بنا کر رکھتا ہے اگر آپ سلیو بنے رہیں گے تو آپ کبھی بھی ایمیجنیٹیو یا کریٹیو نہیں ہوں گے جب آپ ان چیزوں سے نکلیں گے ہوں گے اور زندگی آپ کے لیے میننگفل ہو جائے گی دیکھتے رہیے مائن میٹرز ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کراچی میں ہونے والے انتیسویں عالمی مشاعرے میں دنیا بھر سے شوران شرکت کی امریکہ کینیڈا یورپ مشرق وستہ سمیت دنیا بھر کے شوران نے اس مشاعرے میں شرکت کی یہاں بھارتی شاعر راجش ریڈی کی شاعری کو بھی بہت زیادہ سراہا گیا اور بہت پسند کیا گیا اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم خود کمیٹتے ہیں یہاں سے وہاں سے ہم کیا جانے کس جہاں میں ملے گا ہمیں سکون ناراض ہیں زمین سے خفا آسمان سے ہم یہ شعر ہیں جناب راجش ریڈی صاحب کے اور مشہور شاعر ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں انڈیا کو ویسی ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن ہم کہیں گے اردوی شاعری کو ریپیزنٹ کرتے ہیں چونکہ آرٹس کی کوئی حدیں نہیں ہوتی ہیں اور آرٹس تو ہمارے دل کے اور پھر شاعری تو ہم سب کے لیے ہی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے شو میں آئیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا ہے اور یہ عالمی مشاعرہ تھا جہاں پہ دنیا بھر سے شہرہ آئے ریڈی صاحب بھی اس کا ایک ساتھ ہم نے اس پرائیڈ کو ہوسٹ ہم ایکسپریسو راجی صاحب سب سے پہلے تو پاکستان کے بارے میں ہمیں بتائیے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہاں پہ ہمارے مہمان ہیں آپ کو یہاں پہ آکے کیسا لگا کیا پہلے بھی آئے ہیں پاکستان آپ یہ میرے لئے ایک سپنے کا سچھونے جیسا ہے میں نے دنیا بھر کی مشاعر پڑے ہیں چاہے امریکہ ہو چاہے لندن ہو اور چاہے یہ میرلیسٹ ہو دنیا میں کئی بار اور کئی جگہ جانے کا موقع ملا لیکن ایک ارمان تھا ایک سپنہ تھا کہ کبھی پاکستان جانے کا موقع ملے اپنے پیارے دوستوں اپنے پیارے شاعروں اپنے استاد شاعروں سے بھی ملوں ان سے باتیں کروں اور اپنے لوگوں سے جو اتنے اردو وضب کی چاہنے والے اور اس کی پہجرائی کرنے والے موجود ہیں تو ان لوگوں کی بیچ میں جا کر اپنے شیئر کروں ان سے ان محبتیں حاصل کروں اور روز اپنا اس مشاعرے کا جو ساکردہ نے شہر قائد مشاعرہ کراچی کا بلکہ کراچی کا نہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے مشاعروں میں سے ایک ہے اس میں شامل ہونا اس میں موجود ہونا اپنے آپ نے کے حضاظ ہے جنہیں حاصل ہوا اور مشاعرے میں جس دھنک سے لوگوں نے پیار دیا محبت دی وہ میں بھول نہیں سکتا زندگی میں یہ میں لیے سب سے کامیاب سب سے پیارا مشاعرہ تھا اس کے لیے میں محمد صاحب اور پوری اس شاکردان شہر قائد کی تنظیب اور ان کے سب راکین کا شکر ویارو محبت کے لیے اور سب پاکستانی دوستوں کے لیے پاکستانی حماب کے لیے محبت کا پیغام میرے درف سے پہنچتا ہے راجل صاحب ویسے تو پاکستان اور انڈیا کی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں ثقافت میں بھی اور ہم دیکھتے ہیں شاہری کے حوالے سے بھی اردو سے لگاؤ بھی ہو تو بھی آئیڈیلی آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کو کیسا ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان جو ایک رشتہ رہا ہے ہسری کا بھی تو یہ سب ہم ملہی پروسی ہو گئے ہو ہم ایک گھر کے لوگ ہیں تو ایک تہذیب ہے ایک کلچر ہے ایک کھان پان ہے ایک زمان ہے سب کچھ ہمارا ایک ہے تو ہم کسی اور ملک سے طرح سے ہم اگلیس کو ٹیٹ نہیں کر سکتے جیسا امریکہ اور انڈیا یا امریکہ اور پاکستان ہم امریکہ اور پاکستان ہے بھائی ہمارا کلچر ایک ہے ہماری زمان ایک ہے ہمارا سب کچھ سوچ سمجھ باتشیت کرنے کا سب کچھ انداز ایک ہے تو جیسے میری شاعری ایک دن لوگوں تک پہنچیے یہاں کی شاعروں کی شاعری ہندوستان میں خوب پہنچتی ہے بہت پیار کرتے ہیں لوگ اور یہ صرف شاعری کی بات نہیں ہے فنکار ہے وہ غزل کے لیے گانے والے ہو یا پھر کھلاڑی ہو تو یہ جو دوریاں آئی ہیں بہت کم کم کیا بلکل نہیں ہو رہی چیزی جب ایک دوسرے کھلاڑی ایک دوسرے فنکار ایک دوسرے شاعر ایک دوسرے جہاں آرام سے آ جا سکے یہ ماہور ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں مہترم راجیش ویڈی صاحب کہ اگر کراچی جیسے مشاعرے ہوتے رہیں اور آپ جیسے شہرہ بڑے شہرہ اس طرح سے نوازتے رہیں یہاں پہ آڈینس کو آ کر اور ہمارے شہرہ وہاں جاتے رہیں تو میرے خلال میں یہ فاصلے کم ہوتے جائیں گے ایک شاعر اور عدیب کا بڑا رول ہوتا ہے جنگوں کے بعد بھی شاعر اور عدیب ہی ہوتا ہے جو اس آپ کو بجھاتا ہے آپ کے خیال میں دو بمالک جیسے پاکستان بھارت ہیں تعلقات کی بہتری کے لیے ایک شاعری عدیب کیا رول پلے کر سکتا ہے کیا کردار ادا کر سکتا ہے وہ نہیں با سکتا ہے کہ جب موقع بلے جب موقع بلے اور میں نے اس موقع کو جانے نہیں دیا بے بہت خان صاحب کی محبت کہ یہ موقع مجھے ملا اور بہترین استعمال یہ ہوا کہ میں لوگوں تک پہنچ سکا وہ نے مجھے پیار دیا محبت دی یہ پیغام جو ایک شاعر دے سکتا ہے وہ مجھے اپنے ذات میں کیا اور جو عوام کر سکتے ہیں پاکستان کی وہ انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا کہ جس محبت کے ساتھ وہ نے سنا سرا تو یہ ایک شاعر یہ ہی کر سکتا ہے عوام یہ ہی کر سکتی ہے اور دونوں طرف یہ ہے یہاں کے شاعر کو اسی طرح سے سنا جاتا ہے اسی طرح سے محبت کی جاتی ہے اس طرح سے مجھے سنا جاتا ہے راجش ریڈی صاحب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے شاعری اور عدب میں حکومتی سرپرستی جو ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے انڈیا اور پاکستان دونوں ممالک میں اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو علم ہے انفرادی طور پر یہ پنپتہ ہے یا پھر اس میں ریاستی سربراہی جو ہے اس کی بھی ذمہ داری ایک ہوتی ہے اس میں معون ثابت ہو سکتے ہیں تاکہ علم کی ترویج ہو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے اور ہر ملک کو ہونا چاہیے جو ہمارے اشیاط ابھی کم ہے کہ سیاسی لوگ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ان کی پجلبائی کریں ان کی کسی طرح سے بدد کریں اور جیسے워요 جھ سے آنے گانے میں یہ چیزیں آسان ہو جائیں تو یہ سیاسی لوگ اسی طرح سے بدد کر سکتے پیغام اگ دنتے تک پہنچیں لوگ اگ دنتے تک پہنچیں فنکار اگ دنتے تک پہنچیں اور جو محبت ہے جو فند ہے اس ملکا اس ملک میں جائے اس ملکا اس ملک میں جائے اور کھلاڑی ہو یا فنکار ہو آسانی شائعہ جائے اور ہم ایک دوسرے سے بار بار گلے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہماری جو یہ سرزمین ہے برے صغیر کی اس میں پاکوہن سب ہی آ جاتے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے شہرہ پیدا ہوئے بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے اور ہمیں بڑا فخر ہے اس پر چارم کا تعلق بھارت سے تھا یعنی کہ بورڈر کے اس سائٹ سے وہ سارے ہمارے شہرہ ہیں ہم انہیں اون کرتے ہیں اردو ان کو اون کرتی ہے اب بھی کیا یہ دھرتی اس کانٹیکس بھی آپ کو اتنی زرخیز لگتی ہے جو نئی شہرہ آ رہے ہیں آپ بطور شاعر ان سے کتنے مطمئن ہیں اور اگر اس پہ کچھ سکم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کن معاملات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے نئی شہرہ کو کس بہتری کی ضرورت ہے دیکھیں اب کسی بھی نئے شاعر کو پہلے تو اسے ایک جگہ بنانی ہوگی اپنی پہچان بنانی ہوگی اپنی پہچان بنانی ہوگی تو وہ پہچان بنے لیکن آنے والے وقتوں میں جس دھنگ سے اتنا آسان نہیں ہے جن جن بڑے لوگوں کو ہم کھو چکے ہیں جو مرفل سے اڑ چکے ہیں ان کی جگہ بھرنا اتنا آسان نہیں ہے وقت لگے گا اور کتنا وقت لگے گا اس کو کچھ نہیں کہا سکتے لیکن نئے جنریشن آ رہی ہے اپنے کام کریے اور میں امید رکھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی ان جنریشن ہمیں بڑے نام پیدا ہوں گے جو دیر تک قائم رہے ہیں راجش ریڈی صاحب بتائے گا پاکستان میں ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہے جسے آپ جا کر مس کرنے والے ہیں محبت 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 مجھے لگا ہی نہیں کہ میں غیر شب بہت غلط ہے اور اس کو کوئی ہمارے ہندوستان پاکستان کیلئے وہ لفظ بہت خراب لگتا ہے مجھے کہ میں اپنے ملک سے بہار ہوں مجھے لگا ہی کہ میں اپنے ملک سے بہار ہوں مجھے لگا میں اپنے ہی ملک کے کسی شہر میں ہوں اپنے ہی لوگوں کے بیچ یہ صرف آپ کے جذبات نہیں ہے یہ پورے ڈیڑھ عرب یا اس سے بھی زائد آبادی جو پاکستان اور بھارت کی ملاکے اس کے جذبات ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں محض چند مسئلتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ محبت قائم رہنی چاہیے انشاءاللہ آپ کا بڑا رول ہے عدیبوں کا بڑا رول ہے آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو نہیں سکتے کہ ہم آپ سے کچھ سنیں نہ اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹ کو بند کریں کلوز کریں آپ کوئی تازہ کلام پلیز ہمارے دیکھیں والوں کی نظر کیجئے ایک مطلع ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے عام انسان عام شہری کا یہ سچ ہے دکھ ہے شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں واہ 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 ناجیش ویڈی صاحب بہت شکریہ آپ بہت نوازیں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پرگرام کو رونک بخشی آپ نے اس مشاعرے کو بھی رونک بخشی کراچی کی فضاؤں کو بھی رونک بخشی بدور مہمان اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دیگر شہروں میں جیسے لاہور ہے اور دیگر شہر ہے وہاں پہ بھی آپ آئیں گے اور آپ جیسے دیگر جو عدیب ہیں وہ بھی آئیں گے اور ہمارے عدیب وہاں پہ جائیں گے اور یہ سلسلہ نہیں رکے گا انشاءاللہ بہت اچھا لگا اور امیدہ ویورز آپ کو بھی راجہ شویڈی صاحب سے ملنا اچھا لگا ہوگا ہم نے بریک لینی ہے جی ہاں بلکل بریک لیتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ابھی واپس آئیں گے ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اب ایکسپریسو میں شامل کریں گے سیگمنٹ ہیلتھ ان فٹنس فیصل محمود ہمارے ساتھ ویسے تو ہمارے سٹوڈیوز میں ہی موجود ہوتے ہیں لیکن آج کل UAE میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ آج کونسی ایکسرسائز میں سکھا رہے ہیں جی فیصل تیکیو بہت بچ گائز تو آج کل سیشن ہے وہ ہم نے لوئر وڈی کے رکھا ہے ویداؤ ٹو پڈا آپ گر میں ہیں ٹرائیلنگ میں آپ آرام سے لوئر وڈی ورکاوٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے سکوٹس اور اس کے باس نیکس مومنٹ پہ جائیں گے تو نمبر ون کریں ہم سکوٹ ون ٹو اللہ رہی دان بیک سٹیٹ بیک لاؤک فائیو ٹی سٹ کریں چار سٹ کریں ریپیٹیشن بیس کریں بارہ کریں آپ اپنے مطابقی سٹ کر سکتے ہیں نیکس موگانٹ ہم کریں گے لنجز کے لیے ون ٹو ٹری فور آپ سیم ریپیٹ کریے ون ٹو ٹری بارہ بارہ ریپس کریں ٹی سٹ کریں آپ کا موڑی فل کور ہو جائے گا ویڈاوٹ اکیپڑ ون ٹو ون ٹو ون ون نیکس آپ موگ کریے خودہ انٹینس کریں گے اس کو ٹری فور فائیو سکس نیکس موگ ہم کریں گے کارس کے لیے ون آپ دلکل اس کو بیلنس کریں ون ٹو ٹری فور ٹو فائیو اگر آپ سٹریچ کریں گے تو آپ کو آسانی دے گی میکس تنگیے میکس تنگیے میکس تنگیے تو یہ تھا ہمارا لوئر بارڈی بارکاوت پوید ہے آپ گھر بے ہوگے ٹرےولیگ میں ہوگے آپ کو یہ کرنے میں آسانی دے گی تینکیو سو مچ فیصل فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز آپ نے فیصل سے سیکھی ہے اب ایک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اس پر ہم نے کچھ دن قبل بھی ڈسکشن کی تھی آج پھر بات کرتے ہیں جو کم عمری کی شادی ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے ایک اہم پیشرفت اس میں ہوئی ہے وہ یہ کہ پنجاب حکومت نے اٹھارہ سال سے کم عمر کی شادیوں کی روک تھام کے لیے پنجاب چائلڈ میریج ریسٹینک ایکٹ دوہزار چوبیس کا ڈرافت تیار کر لیا جناب اس بلکی نقاط کے مطابق جو بھی سمل میں شامل ہوگا اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور اسے دو سے تین سال قید اور لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی ادا کر لیے گا میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ قوانین بہت بنتے ہیں قوانین پہ عمل درامت نہیں ہوتا عمل درامت بہت ضروری ہے کم عمری کی شادیوں کا اگر مزید تھوڑا سا اس پہ بات کریں تو اس کا جو بھی متقب ہوگا قرار پانے والا جو فرد ہوگا اس کا ٹرائل فیملی کوٹ ایک 1964 سیکشن 3 کے تحت ہوگا اگر آپ پکڑے گئے نا کسی کی کم عمری میں شادی کا حصہ بنتے ہوئے یا خود کرتے ہوئے کسی بھی حوالے سے تو آپ کا ٹرائل ہوگا 1964 ایکٹ کے تحت اور اس کا سیکشن 3 ہے اس کے تحت جو عدالتیں بنائی گئی ہیں سیکشن 20 کے تحت ان کو حاصل اختیارات ہیں اور یہ ٹرائل آب کا ان کے تحت ہی ہوگا پاکستان میں اگر ہم تھوڑا سا سٹیٹس کی بات کریں یا اس ایشو کی بات کریں تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے مختلف لڑکیاں ان کی صحت تعلیم مساوات ان کے بیسک ہیومن رائٹس ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اس سے جو ایک با اختیار زندگی گزارنے کا ایک خواب ہوتا ہے جس کو اتنا ہی حق ہے اس معاشر میں جتنا ایک لڑکے کو ہے اس میں شدید رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ سلسلہ رک بھی جاتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا پاکستان دنیا میں 18 سال سے پہلے لڑکیوں کی شادی کروانے والے ممالک میں دنیا بھر میں چھٹے نمبر پہ جائیں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور گریلی تشدد کا شدید خطرہ رہتا ہے اگر آپ ایسا کوئی عمل ہو جائے پھر اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتی لڑکیاں کئی ایسی غیر شادی شدہ ساتھیوں کے مقابلے میں خراب معاشی صورتحال کا اور صحت کے معاملات کا شکار ہو جاتی ہے تو بہت سارے مسائل ہیں بہت زیادہ نقصان ہیں اور ملکی معیشت کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے ایک آرگنیزیشن ہے پات فاؤنڈر انٹرنیشنل اس نے پاکستان بھر میں یہ جو کم امریک کی شادی ہیں اس کے خاتمے کے اہم مہم شروع کی ہے اور اسی سلسلے میں ایک فلائر بھی آپ کو دکھار ایس لائک کا ویڈنگ کارڈ جس میں دکھایا گئے کہ ایک چھپن سال کے صاحب جو ہیں ان کی شادی ایک تیرہ سال کی خاتون بچی سے ہو رہی ہے یہ بڑا فکر انگیز پیغام ہے اور یہ پات فاؤنڈر آرگنیزیشن جو ہے اس معاملے میں اچھا رول پلے کر رہی ہے سب ہی آرگنیزیشنز کو اور ہم سب کو انڈیویجولی بھی اس اس ٹرینڈ کو ڈسکریج کرنا چاہیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ کم امریک کی شادیوں کو نہ صرف روکا جائے بلکہ مکمل ختم کیا جائے اور اس سے پیدا ہونے والی جو معاشی ناہمواریاں ہیں ان کا راستہ بھی روکا جائے جی ہاں بالکل اور اس کے آپ کو انفرادی طور پر بھی جو بھی ایفرٹس آپ کر سکتے ہیں اپنے اردگرد آپ دیکھیں چونکہ اب تو یہ کانون بن گیا اس کے تحت اپ ڈیٹ بھی رکھئے اور نظر بھی رکھئے اور انفرادی طور پر جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کر یہ آج کے ایکسپریسوں سے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں فیڈباک ضرور دیجئے گا اور ہمارا بیسٹ آف دیکھنا بھی مت بھولیے گا ویکنڈز اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ منڈیز ایف اگر گوڈ ویکنڈ